نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزاؤں کے خلاف درخواستیں خارج ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا نیپ کا قانون اٹھارویں ترمیم کے بعد ختم ہو چکا ہے درخواست گزار پنجاب کابینہ کے اجلاس میں کفایت شیاری پالیسی کے منظوری صوبے بھر میں کسی کو اضافی پروٹیکول نہیں ملے گا پرویز مشرف دور کا بلدیات نظام دوبارہ لانے پر اتفاق پنجاب کابینہ کے پہلے اجلاس میں اہم فیصلے امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے نیا پلان تشکیل دینے کا فیصلہ نیا بلدیات نظام کیسا ہوگا لاہور نیوز اہم معلومات سامنے لے آیا دو ہزار ایک میں تیرہ محکمے تھے اب ایک بھی نہیں سیاسی ڈھانچہ کمزور ترین دو ہزار تیرہ کے بلدیاتی ایکٹ کے مطابق تمام اختیارات انتظامیہ کے پاس عوامی نمائندوں کے ہاتھ خالی نئے بلدیات نظام کے نکات دو ہزار تیرہ دو ہزار ایک اور خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی نظام سے تیار کیے گئے وزیراعظم عمران خان کی آج لاہور آمد زمان پاک میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات وزیراعظم کی رہائشگاہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائینات وزیراعظم پنجاب کابینہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے زمنی انتخابات میں امید باروں کی ٹکٹس پر بھی مشاورت ہوگی ڈیویس روڈ اور پریس کلپ کے اطراف میں بہترین ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتھانے لگ گئیں شہری شدید گرمی میں ٹرافک جیم میں پھس گئے ہد ہو گئی کہیں پچیس روپے تو کہیں پچاس روپے پارکنگ وصول کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے پیدل چلنے کی جگہ نہیں آپ نے کمپنی صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بنائی جسٹس علی اکبر قریشی چیف ایگزیکٹیف کلبی عباس پر برہم ہائی کوٹ کا دو روز میں شہر بھر میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ختم کرنے کا حکم تین ستمبر تک تحریری جواب اور کمپنی کی تشکیل کا ریکارڈ پیش کرنے کے احکامات ہائی کوٹ کا مال روڈ کے برامدوں پر قبضے کا نوٹس برامدے فوری طور پر خالی کرانے کا حکم ہال روڈ کے اندر لگے بڑے ہورڈنگز آج ہی اتارے جائیں عدالت کے ریمارکس ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق ہائی کوٹ میں پیش مال روڈ پر کودہ پھینکنے والے ستانویں افراد کو جرمانہ کر کے ستانویں ہزار روپے وصول کیے ڈیپٹی کمیشنر کا عدالت میں بیان عدالت کا صدر ہائی کوٹ بار اور صدر مال روڈ پر مشتمل وفت کو کام کا جائزہ لینے کا حکم ہائی کوٹ نے ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر لاہور کو عہدے سے ہٹانے اور تبادلہ کرنے سے روک دیا عدالت کے حکم تک دونوں اپنے فرائز تر انجام دیں گے تجاوزات اور مال روڈ کو مال روڈ بنانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر اپنی ٹیم کے ہمراہ کام جاری رکھیں جسٹس علی اکبر قریشی اندرونے شہر غیر کارنی پلازوں کی تعمیر کے خلاف کیس کے حوالے سے معاملہ سمات ہوئی عدالتی حکم پر کس حد تک عمل ہوا جواب بھی طلب کیا گیا جسٹس علی اکبر قریشی کا ڈی جی وارڈ سٹی کامران لاشاری سے مقالب آر ایف الوی کو پنجاب میں واضح اکثریت سے کامیاب کروائیں گے ان کی کامیابی حقیقی جمہوریت کی طرف ایک اور قدم ثابت ہوگا چودری سرور وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار اور نامزد گورنر چودری سرور آر ایف الوی کو آج اشائیہ دیں گے پنجاب کے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کی شرکت پنجاب اسمبلی میں چار ستمبر کو ہونے والی صدارتی انتخاب کے لیے انتظامی مرک کو حتمی شکل دی جانے لگے حمزہ شہباز کے بطور آپوزیشن لیڈر نوٹفیکیشن کا معاملہ نون لیگ کی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائنگ آج ختم ہوگی قائم مقام سپیکر دوست محمد مزاری نے تحال نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا نون لیگ نے احتجاج کا اندیا دیا تھا زمنی الیکشن لاہور کے چاروں ہلکوں کے امیدواروں کی لسٹیں آویزاں قومی اسمبلی کی دو نشستوں پر اٹھاون اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر تہتر امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے امیدواروں کی سکروٹنی کا عمل چار ستمبر تک جاری رہے گا سرکاری اسپتالوں میں بائی سو آسامیوں پر نرسوں کی بھرتی کی منظوری امرجنسی میں آنے والے مریضوں سے ناروہ سلوک برداشت نہیں کریں گے نرسوں کے مسائل حل کریں گے صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد سے نرسنگ سٹاپ فیسوسیشن کے وفد کی ملاقات آلینڈ میں گستخانہ خاکوں کے مقابلے کی منسوخی پر اظہار تشکر جامعہ نیمیہ کے زیرہ تمام کوئن میری کالج سے پریس کلپ تک ریلی خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت گستخانہ خاکوں کے خلاف لاہور بار کی ہر تال ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 21 خواتین اسادزہ کی گریڈ 18 میں تائیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا خواتین اسادزہ کو اسسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر ریگلر بنیادوں پر تائینات کیا گیا گاروننٹ کالج فار دی ٹیچرز اپلائنڈ کا اڑھائی ماہ کے شارٹ کورسز کروانے کا فیصلہ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 6 ستمبر مقرر مزنگ میں بجلی کا ٹرانسفارمر دھماکے سے پھٹ گیا لوگ ٹرانسفارمر سے نکلنے والے تیل کو اکٹھا کرنے لگے دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایف بی آر انیکشن ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب کے اکاؤنٹس منجمت کر دیا گیا ایف بی آر نے ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب کے اکاؤنٹس سے ایک کروڑ پچانوی لاکھ چھپن ہزار چھ سو تیہتر روپے کی ریکاوری کرنے اور ثابت ٹسٹ کریکٹر زاکر خان کو چیئرمین پاکستان سپر لیگ مقرر کیا جانے کا امکان زاکر خان کو پی سی بی میں ڈائریکٹر انٹرنیشنل فیرز اور ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز بھی مقرر کیا جائے گا